آگے ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم کر رہے تھے کہ ہمیں وال دیکھنے کے لئے ہم کام کر رہے تھے نا تو یہ تھی ہماری وال ہم پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس وال کو اس طرح سے اور سامنے ہم نے میرر لگا رکھا ہے اس بار جو ہے وہ آدمی بیچوں بیچ نہیں ہے یہ اپنا میرر ہے اس بار بیچوں بیچ نہیں ہے کام اس بار کچھ ایسے ہے ٹھیک ہے اور فریش کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آدمی جو ہے وہ کہیں یہاں پر ہے تو پرسن اس سمویر ہے جس کا ایک ہم اے لیتے ہیں ایک بی لیتے ہیں ٹھیک ہے کس کو اے لے کس کو بی لے کون اے کون بی اس کو اے لیتے ہیں اس کو بی لیتے ہیں تو یہ اپنا اے ہو گیا ہے بچوں ٹھیک ہے یہاں سے ہاں distance a اور یہ اپنا distance جو ہے وہ b ہے ٹھیک ہے یہ پرسن ہے پرسن کی آنکھ ہے جو بھی ہے اب اپنے کو بتانا ہے کہ کتنا منیوم لیند آف میرے ریکوڑ ہو گیا جنرل کیس ہو گیا ہم نے بیچ میں رکھ کر کے کام کر رکھا ہے بیچ میں رکھ کر کے آنسر آتا ہے اے 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 ا شروع کریں گے ہاں تک یہاں سے ہم شروع کریں گے یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ذرا یہ ایسے یہ ایسے اور ان کو ہم کر دیں گے ڈوٹڈ 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 تھیک ہے تو ایسے کر دیں گے نا اب بچوں ہم یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سملر ٹرینگلز ہیں تو اگر میں اس کو x بولوں گا اگر میں اس کو x بولوں گا تو یہ بھی x ہوگا اس کو x بولوں گا تو یہ بھی میرا کیا ہوگا x ہوگا اب یہ x ہے یہ x ہے لیکن یہ b ہے اور یہ a پلس b ہے تو اب ہم رشو نکال لیں تو اگر ایک سائیڈ اس کا سائیڈ یہ b ہے اور یہ بڑے والا سائیڈ جو ہے وہ a پلس b ہے تو چھوٹے والے کا یہ x ہے تو بڑے والے کا یہ اس کو میں x dash بول دوں یا x1 بول دوں یہ x1 ہوگا تو x by x1 تو یہاں سے x1 کا value کتنا آ جائے گا بچوں x into میں a پلس b by میں b similarly یہ اگر y ہے تو یہ بھی y ہوگا اور اسی similar والے rule سے یہ ہم بول پائیں گے y1 کا value کتنا آ جائے گا y into میں a پلس b by b ٹھیک ہے یہ y1 ہو گیا ہمارا اور بیچ میں یہ ہو گیا ہے x پلس میں y تو ہم بولیں گے کہ length of mirror required ہے length of mirror required وہ ہو جائے گا اپنا x پلس y اور ہم یہاں پہ کیا چیز بول سکتے ہیں ایک چیز بول سکتے ہیں x1 plus x plus y plus y1 is equal to h یہ height of wall ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم لکھیں x plus y اور x1 کو ہم لکھ پائیں تو ہم لکھ پائیں گے x into میں a plus b by b اور y کو ہم لکھ پائیں گے یہاں پہ y1 کو y into میں a plus b by b is equal to h اس کو یہاں solve کر دوں اس کو یہاں solve کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں اسے solve کریں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا lcm لے لیتا ہوں میں خیال سے b lcm لے لیے میں نے تو یہ ہو گیا x into میں b اور یہ ہو گیا x into میں a plus b تو یہاں سے آئے گا x into میں b یہاں سے x into b ایک اور ہے x into میں 2b ہو جائے گا تو اس کو ایسا لیسا ہمیں a x into میں a plus 2b similarly calculation تم کر لوگے اجنے تو خود یہ بھروسا رکھا کرو یہ آرے ٹھیک ہے calculation سوڑی سمجھوں گا میں سر سے سر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گا میں کر لوں گا مجھے اپنے 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 یقین ہے ٹھیک ہے ایسے سوچا کرو تو یہ ہو گیا a plus 2b by b into میں x plus y is equal to h ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے ہمارا length of mirror required آ گیا x plus y کا value کتنا آ گیا h into میں b upon میں a plus 2b تو یہ ہو گیا تمہارا minimum length required ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں سے آنسر آ گیا h b into میں a plus میں 2b ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ تم لوگ نوٹ کلو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے اگر a اور b دونوں برابر پوٹ کر دو آنسر دیکھ پا رہے ہو h by 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں تمہیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ b کونس ہے a کونس ہے فرمولے میں یہ دیکھت ہوگی وہاں پہ ہو ستا ہے examiner b اس کو دیتے جس کو ہم نے a لکھ ہے اور جس کو ہم نے b لکھ ہے اس کو a دیتے تو گڑھ بڑھ ہو سکتی یہ ٹھیک ہے تو کرو ذرا ترائی try تو کیا کرو اس کو نوٹ کر دو نوٹ تو کیا کروگے اب آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر چلو تو ہم نے سب کچھ یہ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے آرٹیکل کی اور اگلا آرٹیکل ہے اپنا کتنے images فرم ہوں گے number of images formed تو number of images formed due to two mirrors due to two mirrors at an angle theta اب اس کا بھی میں ہندی نہیں بتاؤں گا اسے کیا ہندی بتانے کل کتنے پرتی بھی بنیں گے اگر دو درپن theta degree کے کون پر ہیں ٹھیک ہے سمجھے نا یہ کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے یہ سیمپل بس بولنے کی باشا ہے ٹھیک ہے اب یہ دو تم نے mirror دیا سے ایسے angle theta پر تم نے object رکھ دیا کہیں یہ object ہوگا تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے اگر theta کا value جو ہے ہاں تو ہم یہاں پر کیا کریں گے پہلے ہم نکالیں گے divide n نکالیں گے n کیا ہوتا ہے 360 by theta 360 degree by theta اس کو ہم بولتے n تو یہاں پر اگر n جو ہے وہ ode ہوا ٹھیک ہے n اگر ode ہوا تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے اور n even ہوا تو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے n even ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے اگر n even ہوا تو ہم بولیں گے images بنیں گے n minus میں 1 number of images n minus میں 1 اور اگر n ode ہوا تو ہم بولیں گے number of images جو ہیں وہ کتنے بنیں گے اس کے دو case بنیں گے ٹھیک ہے تو ایک case بنے گا symmetrical اور ایک بنے گا asymmetrical تو symmetrical مطلب کیا ہوا میں example مطلب ہوا بلکل بیچوں بیچ سبوز کرو یہ میں تمہیں example دوں جیسے asymmetrical ہے asymmetrical تو image بنیں گے n ٹھیک ہے ترینی کی n صرف اکی سے بنیں گے اگر n جو ہے وہ ode ہے اور ساتھ لگو لگو سمیترکلی اور لگو اس کو angle bicepter angle ریٹر کا نکال سے تم جانتے ہو کہ ہم دی کے symmetrical سمیتر اسیمیترکل اسیمیترکل سمیترکل ایمیترکل اور تم نے رکھا یہ 20 اور یہ 52 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں بچوں کی n جو ہے وہ کتنا ہے بھتر بائی سوری 360 بائی بھتر یعنی کی 5 اور جس میں symmetrically لکھا ہے اس میں رکھا ہے number of images n minus 1 یعنی کی 4 اور اس میں asymmetrically اس میں بھی 5 ہی ہے اس میں asymmetrically ہے number of images جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں n which is 5 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا سمجھ گئے تم سارے سارے کیسے کام اس کے اندر کرنا ہے اب سوال آتا ہے کہ اگر fraction آجائے یہ تو ہم نے سیکھ لیا اگر fraction آجائے تو کیا ہوگا کہ اگر 100 degree آجائے تو پھر ہم کیا کہیں گے تو پھر کتنا بنے گا ان سب بات کو دیکھتے ہیں پھر fraction ہوگا آجائے کیا ہوگا تو اس کے لئے میں ایک آدھی بات بتاؤ ان کو سیکھنا پڑے گا پھر تم بھی آنسر کر پاؤ ٹھیک ہے تو اب اس میں ایک چیز کو سمجھو ہمیشہ تم نے image کیسے بنائے اگر میں میرر کی بات 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 اگر میں یہ میرر دیتا ہوں اور میں بولو object یہاں پہ ہے اتنی دور تم سکتے ہو کیسے سپس گروہ یہ تم میرر ہے پھر تم مارا object یہاں پر ہے اب تم مارا object کتنے angle پر ہے 30 degree پر تو اپن جو ہے وہ disconnect ہو گئے تھے کل تھوڑا سا دکت آگی تھی تھوڑی سی نا تو اس میں ہم ایک چیز سیکھ رہے تھے سیکھ رہے تھے ہم نے وہ angle چیز سیکھ لی ہم angle سے بھی جو ہے وہ image کو بنا سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں image کو جو ہے وہ سیکھ distance بنانا angle اتنے angle پر ہم بنا سکتے ہیں میں ہلکا سا remind کرا دوں تو اگر تمہارا object 30 degree پر ہے تمہارا image بھی یہاں سے 30 degree پر بنا سکتے ہو اتنے radius کو لے کر اگر یہ r ہے تو r کو لے کر اتنے angle پر image بنا سکتے ہو جو ہے وہ image کتنے کتنے angle پر بنیں گے اس کا rule کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو ہمیں یہاں پر m لکھنا ہے یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے اور یہاں ہوگیا ہمارا theta theta یعنی angle between the mirrors ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب یہاں سے light تمہاری جو ہے وہ کوئی میں example سمجھوں گا تو ہی سمجھ مجھ م m 2 دونوں کے بیچ angle ہوگا theta اب let's say کہ میرا object یہاں ہے جو کہ میرا یہاں سے angle بن رہا ہے theta 1 اور یہاں سے angle بن رہا theta 2 تو جو پہلا image ہے m 1 سے theta 1 نیچے بن object theta 1 وپر ہے image کتنا ہو جائے 1 nیچے object جتنا بھی angle پر image بن جائے M2 سے object کتنے پہ یہ object m2 سے object کتنے پہ theta 2 پہ image بن جائے گا اب کچھ نہیں کرنا اس میں add کرتے رو is theta 1 plus theta is theta add to kتنا ہو جائے theta 2 plus theta is theta add کر دو کتنا ہو جائے theta 2 plus 2 theta is theta add کر دو کتنا ہو جائے theta 1 plus 2 theta ठीक है ठीट ठीट एड़ करते चले जब तक जब तक यह value 180 या 180 से बड़ी ना हो जाए ठीक है if value exceeds exceeds या निकि बड़ी हो जाती है 180 degree or equal exceeds or slash value equals or exceeds 180 degree है तो हम इसको बनाना बंद कर दें ठीक है अब हम यहा पर बोलेंगे number of image कितने हो जाए एक दो 3 4 जैसे पांच 6 अब 6 image होगे अब हमें answer 6 लिखना है या 5 वो इस बात पर depend करेगा कि last की values का sum आगर आ रहा है जापर हम बोलेंगे कि number of images जो है वो बनेंगी हमारी तुम कोई number of image आपने बनाना दूसरी बात कि यहाँ पर तुम्हें ये भी मालूम पढ़ रहा है कि image कितने कितने mirror के angle पर बन रहे है थोड़ी सी और जानकारी मिल रही है वो मैं तुम्हें बताऊंगा सारी सारी बात तो number of images जो है यहाँ से हम बोलेंगे जितने भी entry आई तो entry आपके 123456 आई तो जितने भी entry आई entry number of entry अब हम यहाँ पर minus 1 कर भी सकते हैं और ना भी करें minus 1 तो हम क्या करेंगे अगर last entries जो last entries है plus theta का value अगर 360 हुआ तो हम यहाँ पर minus 1 कर देंगे ठीक है और अगर last theta और entries का last entries और theta का sum जो है वो 360 नहीं हुआ तो फिर हमारे number of image जो है वो बनेंगे number of entries के बराबर सर यह क्या entry फेंट्री कर दी आपने मेरे दिमाग में तो इसकी no entry हो गई है अरे कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं example लूँगा तो मैं सब समझ आ जाएगा ठीक है मैं example लेता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ ठीक है फिर मैं इसको वापिस आउँगा formula पर डरना नहीं है इस formula पर we will return back किसी को photo लेनी तो ले सकते हो भी तो कि बाद मेरी photo वीच भी आ जाएगी ठीक है तो ठीक है अब देखो जब देखो जब एक example लेते हैं तो example मैंने लिया यह कि यह भाई हमारा mirror है ऐसे color दूसरा लेता हूँ black लेते हैं यह हमारा mirror है और यह भी ले लेते हैं ठीक है कि यह हमारा mirror है यह हमारा दूसरा mirror है तो यह mirror one हो गया हमारा यह mirror two हो गया हमारा किसी को one मालो किसी को two मालो it doesn't matter यह मेरा m1 यह मेरा m2 दोनों के बीच में लेटसे value हो 60 degree اور یہاں سے جو ہے ایک اوبجیکٹ رکھا ہو ہے تم نے 20 ڈگری پر تو وہاں سے وہ اپنے آپ ہی نکل کر کے آ جائے کتنا ہوگا 40 ڈگری اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا دھندہ ٹھیک ہے کیا سر گلٹے گلٹے ورڈ بول رہے تھے اس میں کیا ہے بزنس ٹھیک ہے دیکھو ذرا تو ثیٹا کا ویلی ہم نے کتنا لیا 60 ڈگری تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے ایم ون سے جو ہے یہ اوبجیکٹ 20 ڈگری کے انگل پر ہے تو پہلا ایمیج کتنے بنے گا 20 کو بنے گا ایم کو سے اوبجیکٹ کتنے بہو گی 40 پہلا ایمیج کتنے بنے گا 40 کو بنے گا ٹھیک ہے اس میں جوڑے ثیٹا کتنا ہو گیا 20 پلس 8 80 اس میں جوڑا ثیٹا کتنا ہو گیا 60 اور 40 100 اس میں جوڑا ہم نے یہ ہو جائے گا 160 اس میں جوڑا ہم نے 80 60 تو یہ ہو جائے گا 140 اس میں جوڑا ہم نے یہ ہو جائے گا 200 جس کو ہم کیا کر دیں گے بچوں ignore اس میں اگر ہم نے جوڑا 60 تو یہ ہو جائے گا 220 اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے بچوں ignore 100 100 سے بڑے ہو گے تو ignore ہو جائے گا اب last کے جو دو ہیں entries وہ کون سی ہیں 140 اور 160 تو ہم یہاں پر sum کرتے ہیں ان کا 140 plus 160 plus angle between meter 60 وہ کتنا بن رہا ہے ٹھیک ہے 160 اور 140 کتنا ہو گیا 300 تو ہمارے number of image کے لئے کون سا لگائیں گے جو بھی number of entry منس ون اگر ایسا کیوں ہوتا ہے minus وہ ابھی تمہیں سمجھا ہوں گا ایک منٹ کے اندر لیکن پہلے formula پہ جھانے لیتے ہیں میں کی کو کروں ہاں ٹھیک ہے اگر number of images پوچھے ہیں اور integer آ رہا ہے تو تمہیں اسی سے کرنا چاہیے میں کہاں منہ کر رہا ہوں لیکن اگر میں نے question یہ پوچھ لیا بتاؤ M1 سے جو دوسرا image ہے وہ کتنے angle پہ بنے گا یہاں سے تمہیں جواب دے دوں گا کہ M1 سے دوسرا angle جو ہے وہ 100 ڈگری پیچھے بنے گا لیکن یہاں سے تمہیں وہ جواب نہیں دے پاؤ گے ٹھیک ہے اور کبھی بھی یہ سوال نہیں آنے والا board میں بھی نہیں آئے گا یہ والا سوال تو کن number of images بھی board میں آجائے ایک number میں ہونوس ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں اور ڈیٹیل میں معلوم پڑ رہا ہے کہ کہاں کہاں image ہے وہ اصل میں بن رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہمیں ذات ڈیٹیل میں معلوم نہیں پڑ رہا ہے ہمیں images کے بارے میں بھی ہم آنسر کر سکتے ہیں کہ یہ اور image جہاں پہ بنے گا یہ اور image جہاں پہ بنے گا image کو کم کیوں کر دیتے ہیں ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ images coincide کر جاتے ہیں دو image ایک ہی point پہ آ جاتے ہیں جیسے suppose کرو کہ یہ اسی کو دیکھتے ہیں یہ بول رہا ہے M1 سے آخری image بنے گا 140 ڈیٹیلی پہ اگر آخری image M1 بنے گا تو یہاں سے میں جاؤں گا 140 40 ہوگا کہیں یہاں پہ یہ 90 ہو گیا تو آگے 40 یہاں بھی بنے گا یہاں سے یہاں بھی 140 اور یہ بول رہا ہے M2 سے بنے گا 160 پہ تو اگر یہ coincide کرنا ہے اگر let's say image دونوں کا یہ بھی بننا ہے تو یہ 160 ہوگا یہ 40 ہوگا اور mirror کے بیچ کا angle یہ ہوگا 60 ان تینوں کا sum کتنا ہوگا چاہیے 360 اگر ان کا 360 sum آ نکل کر کے آ جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے ہم چلے یہاں سے ہم چلے اور mirror کا angle 360 ہے تو یہ دونوں ایک ہی position پر image بنائیں گے تو وہ image ہمیں ایک ہی جو ہے وہ image دکھے گا ہم اس کو جو ہے وہ دو نہیں count کریں گے ایک ہی count کریں گے اس لئے ہمیں final entry سے ایک image کم کر دینا پڑ رہا ہے ہم بولتے ہیں یہاں پر بھی image بنے گا یہاں پر بنے گا یہاں پر اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی جگہ بنے گا تو وہ دو نا count ہو کر کے ایک ہی count ہوگا hopefully تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوا کہ اگر last entries plus mirror کے angle کا sum 360 بنتا ہے تو پھر ہم number of images میں سے ایک image کو minus کر دیتے ہیں اب تم شاید اس والی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاؤ گے تو جو mirror سے angle بنا رہا ہے theta 1 theta 1 پہ ڈالا theta 2 theta 2 theta 2 پہ ڈالا theta theta add کرتے گئے کب تک if value equals or exceed 60 degree تک add کرتے گئے ایک کاٹنا کب ہے value کو ignore کب کرنے جب یہاں 60 سے بڑھا تو اس کو ignore کر دیں گے 60 والے کو بھی نہیں رکھنا ہے number of images جو بھی entry آئی ہیں minus 1 اگر 60 بن رہا ہے بچے last entries plus mirror اور اگر نہیں آئی تو پھر یہاں پر ہمارے number of images number of entries کے برابر ہوں اب تم کہو گے آپ کی ساری بکواس مجھے سمجھ میں تو آگئی لیکن مجھے image بنا کر دیکھاؤ کیسے بنتی ہے میں ایسے نہیں ماننے والا تو پھر میں ایک simple case میں image بنا کر بھی دکھا دیتا ہوں image اگر تمہیں بنانا ہے تو اس کے لئے تمہیں ایک اور rule جہاں رکھنا پڑے گا کی جو image سارے ایک circle کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک rule سارے images ایک circle پر آئیں گے اور circle کا radius کتنا ہوگا object کو اگر میرر کی سارے اینٹر سیکشن والے پوائنٹ سی ملا دو اگر опер ہے اگر اگر میرر کی مر��� انترسیکشن پوائنٹس کیا ہم کیسے دکھاتا ہوں جیسے میں ایک example لیتا ہوں جس میں ہم نے ساری باتیں ہی ہم نے جو کی ہیں وہ میں sort of cover کر لوں گا تو example دیکھو زرہ کیا لیتے ہیں اب تو آج کل تو ہوکی ہوکی اورک ہے تمہارے بھی اورک ہے گیا میرے یہاں پہ اورک ہے چلو دیکھو زرہ تو کوشن یہ لیے ہم نے یہ ایک plane میرے ہے تھوڑا بیچ میں لے لیں تھوڑا یہاں پہ لے لیتے نہیں 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 ابھی نہیں ابھی کرو انتظار نہیں نہیں ابھی نہیں تھوڑا انتظار چلوڑا بیچ میں اینگل جو ہے کسی کی چیٹ آئی ہے آج انڈیا منز تو ہار گئے سر بیلکل وہ تو پچھلے میں ہی ہارنا ڈیزارو کرتے تھے وہ تو تو گریٹ بیٹین کتنا اچھا کھیل رہی تھی انڈیا والے تو ایسے ہی کھیل رہے تھے میں نے تو جیتنا دیکھا مجھے بہت گٹے لگا لڑکیا آپ نے ضرور اچھا کھیل رہی ہے سٹیڈیا والا پہ ڈومینٹ کر رہی تھی سیکنڈ آف میں تو اسیڈیا والا نے مجھے ڈومینٹ کیا لیکن وہ تو چلو ٹھیک ہے کم سے کم کسی ٹیم تو ڈومینٹنگ لگا پچھلے میں گریٹ بیٹین میں لگتا ہے ان کا تکہ لگ گیا تین گول ایسے ہی ان کو کاؤنٹر اٹیک پہ مل گئے میں نے تو نہیں دیکھا ان کا از بول آتے ہوئے کبھی بھی پر آج ہی میں نے دیکھا تو میرے کو تو ہاف سے ادھر بول بہت کم ہی دیکھیں لڑکیاں اچھا کھیل رہی ہیں ان سے تھوڑے بہت امیدیں ہیں چلو تو نائنٹی ڈگری دونوں میرے کے بیچ کا اینگل ہے تم نے اوبجیکٹ رکھ دیا یہاں پر یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے اوبجیکٹ اوبجیکٹ لا لے لیتے ہیں میں بھی ٹھیک ہے یہ اینگل ہمارا ہو گیا 30 ڈگری اور پھر یہ ہمارا جو اینگل ہے یہ ہو جائے گا 60 ڈگری ٹھیک ہے اب اگر کوئی ہم سے پوچھے گا نمبر آف ایمیجز کتنے ہیں ہم نکال دیں گے بھائی 360 بھائی 90 کتنا ہوتا ہے بھائی چار ہوتا ہے بھائی ٹوٹل ایمیج کتنے بنیں گے بھائی تین بنیں گے بھائی ٹھیک ہے اور اگر ہم نے یہاں سے فرمال لگائیں ایم ون ایم ٹو تو ایم ون سے پہلا 30 ڈگری پہ ہے اس کو ایم ون مان لیتے ہیں لیٹس سی اس کو مان لیتے ہیں ایم ٹو بھائی تو پہلا 30 ڈگری پہ ہے لگ گیا آگے ایڈ کرو گے دو سو دس کاٹا لگ گیا ان کو ایک سو بیس ایک سو پچاس اور ایک سو بیس کتنا ہوتا ہے دو ستر اس میں نبی ایڈ کرو گے کتنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ تو چار انٹری مائنس میں ایک کرو گے نمبر آف ایمیجز یہاں سے بھی تین آگیا ٹھیک ہے اب تمہیں دکھاؤں گا بھی کہ ایسا ایمیج کوئنسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلا ایمیج اس سے لیں گے کتنے پہ لیں گے تھرٹی ڈگری نیچے لیں گے تھرٹی ڈگری کر نیچے لیں گے تو یہ تمہارا یہاں آئے گا ٹھیک ہے یہ آگیا تمہارا اس کو میں نے لٹسے نام دے دیا آئی ون اس کو میں نام دے دیا آئی تھری اس میں ہاں پہ اوڑ چلتے رہیں گے یہاں پہ ایون چلتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کو نام دے دیا آئی ٹو یہاں پہ دے دیا آئی پور تو اب دیکھو اب یہ تمہارا آگیا یہاں پر آئی بن اس کا اب دیکھو اب یہ بن کیسے رہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں رے بھی دکھا دوں گا بنتا کیسے بنتا تو ریس سے ہے حالانکہ یہ ریس کو میں ریس کر دوں گا کیونکہ وہ زیادہ کنفیوزن ہو جائے گا کیسے بنا ایک رے یہاں سے یہاں سے گئی ایک رے تم یہاں پر بھیج سکتے ہو یہاں پر ملیں گی نا پیچھے جا کے لیے اگر تم یہاں سے بھی سکتے ہو ایسے کرتے ہو یہاں سے ایسے اینگل پر آئی اور ایسے گئی تو وہ بھی یہاں پر آکے ملیں گی اگر چاہو تو ایسے بھیج دو وہ بھی یہاں پر آکے ملیں گی اب کیا ہوگا یہ رے آگے جا رہی ہیں پہلا پہلا ایمیج بن جائے گا میں دہ دوں آدمے چلو پہلے تو پہلا ایمیج دہ دوں سمجھ میں آگیا نا ایمیج کیسے بنے گی ایمیج تو ایسی بنتی ہے ہاں لیکن ہم نے پہلے آگے 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 آ ہے ٹھیک ہے تو ریڈ سے بنا دیں ٹھیک ہے اتنے اگل ساٹھ اگل ادھر جو ہے وہ تمہارا ایمیج بن جائے گا اس کو میں نام دے دیا آئی ٹو کم سر یہ تو بن گیا آگے والی ایمیجز کہاں سے آئی ٹھیک ہے آگے والی ایمیجز کہاں سے آئی یہ تو بتاؤ تو دیکھو ذرا اب یہ آئیون اس کے لئے object اکام کرے گی ارے ایسے کہے سر آئیون تو یہاں بن رہی میرے اگر میں ریز بنا ہوں تو میں کیا یہ ری بنا سکتا ہوں اس کی ایک ری سے جاری بلکل کیا میں یہ ری بنا سکتا ہوں ایک ری ایک ری سے جاری ہے تو ایک ری تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں نا بن سکتی بلکل تو یہاں پہ جا کریں ملیں گی ہاں ٹھیک ہے اب یہ اس کے لئے کیا ہے ایم ون کے لئے ریف لیکٹیڈ ریز پراورتیت کرنے یعنی کہ ان کو ملا ہوگے تو image ملے گا لیکن یہی ری آگے جا کر کے یہاں پر incident ہوگی تو یہی آئیون اس کے لئے کیا کرے گا object کا کام کرے گا تو اب آئیون کیا ہو گیا m2 کے لئے object ہو گیا سیم کا نہیں یہاں پر بھی ہوگی یہ object سے ری ٹکرا کر کے یہاں پر بھی آئیں گی تو آئی ٹو جو ہے وہ m1 کے لئے یہی یہاں پر بول رہے ہیں یہاں پر آئیون میرر کے لئے کیا کر رہا ہے object ایک کا image دوسرے کے لئے object ایسے کام کرتا رہتا ہے زیادہ ریز نہیں بنائیں گے کیونکہ ریز بنائیں گے تو confusion ہو جے گا لیکن تم بھی جانے ریز سے ہاں بھئی یہاں سے جو ریز تکرا کر کے جا رہی ہیں وہ یہاں پر بھی جا سکتی تو تکرا کر کے جا رہی ہیں تو وہ کیا ہوگی reflected rays اور وہاں پہنچ رہی ہیں تو کیا ہوگی تو اس کے لئے جو image ہے وہ اس کے لئے کیا ہو گیا object ہو گیا ٹھیک ہے آگے follow نہیں کرنا اپنے اس کو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ اگر تم rays بنا کر کے image بنائیں گے تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے image بنائیں گے angle کی help سے ہاں اتنا ضرور جان لیں گے کہ اگر mirror1 کا کوئی image آیا ہے تو وہ mirror2 کے لئے object کام کرے گا mirror2 کا کوئی image آیا ہے تو mirror1 کے لئے object کام کرے گا اگلا image بھی ایسی تو ایسے چلتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے دکھاتا ہوں تمہیں تو اب کیا ہوگا بچوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو یہ والا میرے کو erase کرنا تھا اس کو erase نہیں کرتا ہوں گا اب دیکھو تو یہ i1 جو آگیا ہے یہ کتنے پہ آیا ہے یہاں پر یہ i1 آیا 30 degree پہ تو mirror سے کتنے angle پہ ہو جائے گا 30 اور 90 120 تو 120 پیچھے image بنا دے گئے یعنی کہ یہاں بنا دے گئے 120 ادھر 120 ادھر ہو جائے گا تو یہاں سے کتنا ہو جائے گا 30 degree ہو جائے گا اب یہ کیا آگیا اس کو میں نے i4 کا نام دے دیا اب یہ جو object تھا کونسا i2 یہ کس کا image mirror2 یہ mirror1 کیلئے کیا کرے گا object ایک کام کرے گا یہ کتنا ہو جائے 90 اور 60 500 500 ادھر ہے تو 500 ادھر image بنا دے گا تو 500 ادھر image بنا دے گا تو یہ ہو گیا یہ ہے تمہارا 90 اور یہاں سے 60 تو یہ 30 تھا تو یہاں سے 60 لوگیں تو یہوالا image بھی یہی پر ہی کوئنسائیڈ کر جائے گا بس اب تمہاری بات خاطر ہوگی اور images نہیں بنیں گے تو ایک i4 بنے گا یا i2 بنے گا i3 i4 2 بنتے لیکن دونوں ایک ہی جگہ آگے تو وہ ایک ہی image دکھائی دے گا تو object تو سیم ہی ہے تو image اگر دو کوئنسائیڈ کر کے تو brightness بڑھ جائے گی وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو answer کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں image بنانا ہے تو ہمیں ایک بات جانگ نہیں ہے کہ سارے image سرکل پر آئیں گے سرکل تو ہم نے بنایا نہیں سرکل بنا لو سرکل تو ایسے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں ٹھوڑا undo کر کے circle 4 ڈنگ کا بنا دیتا ہوں کیونکہ میں بنا سکتا ہوں کیونکہ میں بس technology حالانکہ میں چاروں کوئی کٹھا تو نہیں لے پاؤں گا لیکن قریب قریب لے کر کے کر سکتا ہوں میں at least قریب قریب یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے at least اگر exactly نہیں تو ٹھوڑا اور پیچھے کی دیتے ہیں اس کو کیا دکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارا آگیا ہے i2 اور یہاں پر ہمارے آگئے ہیں اگزامپل دے دیتا ہوں اس کو تم کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے تو اگزامپل میں نے تمہیں یہ دے دیا کہ یہ ایک میرر ہے یہ ایک تمہارا اس طرح سے ہے دونوں کے بیچ کا اینگل جو ہے وہ let's say 110 ڈگری اور یہاں سے let's say 90 ڈگری پہ ایک object رکھی ہے یہ اینگل ہو گیا 20 ڈگری تو یہ اپنے آپ کی 90 ہو گیا ٹھیک ہے total angle یہ 110 ہے تو تم سے پوچھا ہے number of images کتنے ہوگی بتاؤ ذرا ڈگری 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 ہمیں دے رکھا ہے 45 اور یہ ہمیں دے رکھا ہے 90 اور ہمارا جو object ہے وہ ہمارا object یہاں پر ہے تو کبھی میرا سپنا بھی تھا کہ میں ایک فرمولا بریکر نام سے بک بنا ہوں حالانکہ بنا نہیں پاؤں میں جانتا ہوں کہ بک بنانے میں بہت زیادہ نولیج بھی چاہیے اور بہت زیادہ میند بھی چاہیے نا اس میں میں سارے کوشن ایسے چاہیے لوں گا جس میں کوئی بھی فرمولا ٹیکنیکل ہی نا لگے میں سبتا تھا کہ دھیری دھیری میں کٹھے کروں گا لیکن میں چار پانچ کوشن اس میں لکھے تھے اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا وہ کرنا تو وہ ایسی ہی میں براتا تھا کلاس میں جیسے کہ یہ والا کوشن نہیں کل کر کے تو یہ والا کوشن فرمولا بریکر میں جاتا ٹھیک ہے لیکن چھوڑو اتنا بھی اچھا کوشن نہیں ہے اگر اپنا ٹھیک نہیں کل کر کے آتا ٹھیک ہے اب ہم سے پوچھے گئے number of images کتنے ہوگے ٹھیک ہے تو number of images کی ہم اگر بات کریں گے تو ہمارا ہوگا 360 by 145 جو کی قریب قریب آئے گا 2 point something ٹھیک ہے تو image 2 بن سکتے ہیں image 3 بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہلکا سا angle change کرو گے تو محال سے 3 بن جائیں گے ٹیکن اگر ایسے clear ہوگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 point آ رہا ہے تو ہمیشہ یہ اثر greatest integer کئی لوگ math کی بھی آ جائیں گے یہاں پر ہمیشہ greatest integer لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے پچھلے میں 3.3 بن گیا smallest integer بولو گیا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا کانی ہوگی M1 M2 یہ پہلے سے والے سے بنے گا 90 پہ دوسرے والے سے بن رہا ہے 45 پہ پھر ایڈ کیا 145 تو یہاں بار ہو گیا اور یہاں پہ ایڈ کیا ہم نے کتنا ترہان مطور چھک کرتے ہیں 135 besten یہاں بے بیچ Joyce چھنا چلو ملا دوسرے والے 13 Car 13 10 ایک ساشی بن جائے گا exactly ایک سوچیس deستانس ہاں 50 اور 25 ایسا چلو تو کوئی نہیں تو ایک میں جان جائے گا تو یہher kaat Segit بھی وہ funda چلو اکسا ایک ہمارے کوشن فرمیشن میں گلتی ہوگی تو ٹو ٹیٹا شوڈ بھی لیس دن نائن ٹیٹا شوڈ بھی لیس دن فرمیشن خب سو بھی لیس دنہی محلی محلی مدید کیا مرکشن ویں ملکشن و مدید بھی لیا ایکس اس دنہی محلی مدید بھی نے کچھ بھی لیس دنہی محلی مدید کیا مدید بھی لیس دنہی مدید بن 분위 oluyor ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوسی سے کچھ الگ ویلیو آئے وہ یہاں پر نہیں ممکن ہو پایا ٹھیک ہے میں بھی میں نے فرزازہ نہیں سوچا اس کے بارے میں میں نے سیدھا میتھمیٹک سے کرنے کی کوشش کی میں نے یہاں پر یہاں ہی کنڈیشن نہیں لگائی کہ نائنٹی بس ٹو سیٹا لیس دن ایک سوسی ہو تو اس کے سیٹا لیس دن پنتالی آیا اور یہاں بھی سیٹا کی ویلیو پنتالی آ رہی تو وہ میچ نہیں کر پایا ٹھیک ہے میں بھی کبھی دیکھیں گے کوئی اور دیماغ لگا کر کے بنائیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہم اتنے رکھتے ہیں بچوں کل جو ہے حالانکہ چھوٹی سی بات اور ہے لیکن ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا تو ہم کر نہیں پائیں گے ٹھیک ہے چھوٹی سی بات تھی بیسے بتانا چاہوں تو بتا دوں ایک منٹ اگر تم مجھے دو تو میں ایک منٹ میں بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں کئی پر یہ کوشن آیا تھا کہ گھڑی میں جو ہے گھڑی میں جو ہے اگر گھڑی میں کچھ بجے ہوئے تو ایمیج میں کتنے بجیں گے صرف ایک منٹ کا سامنے چاہیے مجھے آنسر دو ایمیج ہے یا تین آنسر تو دو ایمیج ہو گئے نا پھر ایک سوسی والا اگنور کرنا ہے وہ تو میں کوشن بنا نہیں اس لیے میں نے چھوٹ دیا سب زیادہ بھاو نہیں دیا تو آنسر تو یہ اگنور کرنا ہے اس کو ایک سوسی ہے اس کو میں نے ایریز کر دیا آنسر یہ تمہارا تو میں نے کیا کہ اس کو اس کو تم نے ایگنور کر دیا آنسر تمہارا ایک سوسی اس کو ایگنور کر دیا اس کو ایگنور کر دیا تو کیا آنسر آگے دو آ گیا ان دونوں کو ایڈ کرو گے تین ساٹھ بڑی بن رہے نبے پلس پنٹالیس پلس ایک سو پنٹالیس تو یہ تو کچھ کم ہی بن رہے ایک سو پہن تین سو پہن تین سو ستر بن رہے دو ایمیج آئیں گے آنسر دو ہے اب آخری بات اس میں سیکھ لوں بچوں وہ یہ ہے کہ اگر cloaks میں کوئی time بجائے coak میں کوئی time ہے تو ایمیج میں کیا time ہوگا جیسے اگر تم ایسے لو تو یہ ہوتا ہے 1 یہ 12 ہوتا ہے یہ 1 ہوتا ہے یہ 3 ہوتا ہے ایسے کفی beds تو ایمیج میں کیا نظر آئے گا ایسے اچھا اس پر number نہیں ہونے چاہے ایمیج میں ایسے نظر آئے گا ایمیج کے مجھے کم کہتے من بجہ نظر آئیں گے 9 بجے ونظر آئیں گے سمدرے نا اگر کوئی نمبر نہ ہو اگر نمبر ہوگے تو تین یہاں پہ آجائے گا پھر تو ہم جانتے ہیں گھڑی بلٹی ہے تو اگر تمہاری یہاں نمبر نہیں ہے جتنی مہنگی گھڑی ہوتی ہوتا ہے تمہاری نمبر کم ہوتے ہیں تو ایسا میں نے دیکھا ہے تو اگر میں اس میں تین بجے ہوئے ہیں اوبجیکٹ کے اندر تو ایمیج میں کتنے بجیں گے تو اس کا ایک سیمپل سا فارمولا ہے فارمولا یہ ہے کہ بارہ نہیں گیارہ انسٹھ ساٹھ جو کی ٹیکنیکلی بارہ ہی ہے لیکن گیارہ انسٹھ ساٹھ لکھنا ہے گیارہ انسٹھ ساٹھ میں سے تم یہاں پر جو ہے وہ کلوک کا ٹائم مائنس کر دو تو یہاں پر کیا لکھیں گے کلوک ٹائم تو یہاں پر کیا آ جائے گا ایمیج ٹائم آ جائے گا جیسے میں اگر ایزامپل لوں حالانکہ سمیہ بہت کم ہے میرے پاس تو اگر میں ایزامپل لے لوں ایزامپل میں نے یہ لے لیا ہے جیسے اگر اوبجیکٹ یعنی کی تمہاری کلوک میں بجے ہیں لیٹسے نو بج کے بارہ منٹ اور پندرہ سیکنڈ ہوئے ہیں تو بتاؤ ایمیج میں جو ہے وہ کیا ٹائم ہوا کیا کریں گے بارہ زیرو زیرو سوری بارہ رہے کیا کر دیا میں نے ٹائم بہت کم ہے نکل جائے گا نکل جائے گا تو یہ میں نے کر دیا یہاں پر گیارہ فیفٹی نائن اور سکسٹی میں نے مائنس کر دیا نو بارہ پندرہ تو ساڑھ میں سے پندرہ گئے پنتالیس فیفٹی نائن میں سے بارہ گئے فورٹی کتنا فورٹی سیون اور گیارہ میں سے نو گئے دو دو بج کے سنتالی منٹ اور پنتالی سیکنڈ ہو گئے ٹھیک ہے ایک ایزامپل میں نے اس کا لیے ابھی ٹائم بلکل ختم ہو گیا ایک ایزامپل میں اس کا کر لے لوں تو چاہو گے تو تو یہ بات تم چاہو گے تو کل ہی بتا دوں گا دوبارہ سے ٹھیک ہے اور اگر سیکنڈ تک بات نہ جائے تو تمہیں منس کرنا تو اس سے گیارہ ساٹھ سے اگر سیکنڈ تک بات ہے تو گیارہ انسٹر ساٹھ نہیں تو اگر منٹ تک ہے تو گیارہ ساٹھ سے منس کرنا ہے ٹھیک ہے اسے کبھی بھی آنسر نیگٹیو نہیں آئے گا باقی کل بتا دوں گا ٹھیک ہے آج کے لیے تنہیں تھوڑا سا اس کو کل اور explain کر دوں گا ٹھیک ہے ابھی جلدی جلدی میں ہوگا کل explain کر دوں گا